نبشکار یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حریانہ کے کرنال جلے کی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حریانہ کے کرنال میں جتنے بھی عوید سپاس سینٹر چل رہی ہیں ان پر جو ہے نگر نگم کی ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے جو ڈپٹی میر ہے نوین پچھلے کافی دنوں سے شکایتیں مل رہی تھیں کہ لگاتار جتنے بھی حریانہ کے کرنال جلے کے جو سپاس سینٹر ہیں وہاں پر جو ہے عوید کاریے چل رہا ہے عوید گتی ویدیاں چل رہی ہیں اس کے چلتے آج خود ڈپٹی میر یہاں پر پہنچے اور ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے مغل کے نال کی غرم بات کریں کرنال کے سیکٹر بارہ کی غرم بات کریں تو جتنے بھی عوید سینٹر ہے ان کو یہاں پر جاچنے کی کوشش کی گئی آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کہ جب اس بات کا پتا چلا کہ نگر نگم کی ٹیم جو ہے چھاپے ماری کر رہی ہے اس کے بعد جتنے بھی سپاس سینٹر کے جو مالک ہیں وہ فرار ہو گئے اسی وقت ہی وہ فرار ہو گئے آپ یہ دے سکتے ہیں ساف تصویروں میں کہ کس طریقے سے جو ڈپٹی میر ہیں ان کی موجودگی میں ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے آپ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر عوشے کریں تاکہ یہ خبر ہر تک پہنچے اگر لیسنس لینے کے بعد بھی جو گلت کام کرتے ہیں اگر لگتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوتے ہیں یہ آج ہم نے ایک ابھیان چھڑا ہے اندر کچھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم نے ابھیان چھڑا تھا کہ یہ کرنال میں جو یہ لیگل طریقے سے مسائل سینٹر چل رہے ہیں ان کو بند کروائے جائے یا تو یہ اپنے آپ کو اثرائز کرائیں تاکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ان کا ریکورڈ ہو اور نہیں تو ان کو سیل کر دے جائے گا آپ کے چینلوں کے مادیم سے میں پھر بتانا چاہوں گا اگر یہ ویڈینا منتھ اپنے آپ کو کو اثرائز نہیں کرواتے ہیں تو اگلے جو نگم پروسیس ہوتا ہے اس کے تحت ان کے اوپر فائن لگا کے ان کو سیل بھی کر دیا جائے گا ہاں ایک بار ان کو ان کو شرف ایک بار نردیش دینے آئے تھے کہ بھی اپنے بند کرو یا تو ان کو اثرائز کرو نہیں تو بند کر دی جائے سر میرے ایک پرسنل سوال ہے کہ مہلائے ہیں کیوں مسائج کے لیے پورشوں کی مسائج کے لیے پورش بھی تو رکھے جا سکتے ہیں سکتا ہے یہ سنگیت غلط ہو اسی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں اس پر کیا جواب دوں محلائی کیوں یہ پورش کیوں نہیں اب اس کا تو کوئی میں آپ کو انسان دے سکتا ہے سب کو پتا ہے سب کی کیسے مان سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ زیادہ میں کچھ لے کام کرتے ہیں ایسے دیکھو نگر نکم کو کہنا میں پہلے جو بھی شکایت ملی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے لیکن جب سے اب ہم ڈیپٹی میر بنا ہوں یا ڈیٹھ دو مہینے سے تو میرے پاس لگاتا ہے یہ کمپلینٹ ساری تھی تو اس وجہ سے آج اس کو ایکشن لیا گیا ایسا ہے مجھے پانچ سات دس ہی مشکل سے ریجسٹرڈ ہیں ادروایز کوئی نہیں ہے ساری لیگل چل دے ہیں اویہ طریقے سے چل دے ہیں سارے ایسے ان کا ایک ٹریڈ لائسنس ہوتا ہے جو لینا پڑتا ہے جس کی سرکاری فیز ہوتی ہے جو نگر نکم میں کرتی ہے تو ایک اترائی نگر کہنا میں ایک ریکوڈ مینٹین ہو جاتا ہے نگم کے پاس تو وہ چیز ہوتی ہے نہ یہ وہ کرتے ادر سے اپنے ٹیکس کو بچاتے ہیں اور انترائیس طریقے سے یہ مساج پارل چلاتے جس میں گلت کام ہوتے ہیں تو ان پر اس لیے ہم نکیل کس رہے ہیں تو یہ سینئر ڈیپٹی میر نوین ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے نگر نگم کے بارے میں نگر نگم کی کاروائی کے بارے میں یہاں پر اپنی بات رکھی جنہوں نے نگم کی کاروائی کے بارے میں